بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیف کی کلیجی بنانے لگے ہیں اور یہ بہت سوفٹ بنے گی ویسے یہ پکاتے ہوئے سخت ہو جاتی ہے لیکن جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اگر اس ریسپی سے بنائیں گے تو یہ بہت جوسی بنے گی چلیں شروع کرتے ہیں یہ دو عدد کلیجی کے پیس تھے جن کو میں نے اس طرح سے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے پیس جیسے بھی چاہیں ویسے کٹ لیں اور اسے اچھے سے دھول گیا اب اس میں ہم مسالے ایٹ کریں گے ون ٹی سپون اس میں دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم حلدی کا ڈالیں گے ون ٹی بل سپون ہم اس میں لال میج ڈالیں گے اور ون ٹی سپون اس میں ہم زیرہ پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی بل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں دھنیا پاورڈر کریں گے ہم اس مسالے کو اچھے سی کلیجی پر لگا کے اسے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ رکھ کے سائٹ پر چھوڑ دیں گے اس دہن کی وجہ سے یہ بہت جوسی بنے گی اور یہ سخت بلکل نہیں ہوگی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھی طرح سے اسے مکس کریں اور آدھا پونہ گھنٹے تک اسے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب پین لیں گے پین میں چار سے پانچ چمچ اول ڈالیں گے میں کم اول ڈیوز کر رہی ہوں اب اپنے حساب سے ڈالیے گا اب اس میں ہاف ٹی سپون ہم مستر سیز ڈالیں گے ایک ادت پیاز میڈیم سائز کا جو میں نے باریک کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے دو سے تین ہری مرچیں وہ بھی ہم کاٹ کے اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑی دیر سے سوتے کریں گے پھر ایک ادت میڈیم سائز کا ٹیماتر جو میں نے باریک کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر کے اس پر ڈھکن رکھ کے ہم اسے دیمی آج پر تقریباً دو منٹ تک چھوڑ دیں گے تاکہ ٹیماتر ہمارے اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں ٹیماتر برکو گل چکے ہیں اسے تھوڑا سو بھون لیں گے بھوننے کے بعد جو کلیجی ہم نے ایک گھنٹے تک میرینیٹ ہونے کے لئے رکھے ہوئی تھی وہ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر کے ہم دھیمی آج پر تقریباً دو منٹ تک اسے چھوڑ دیں گے دو منٹ بعد یہ دیکھیں دھئی نے پانی کتنا چھوڑ دیا اب اس کی ہم نے بھونائی شروع کرنی ہے ہم نے اسے آنچ تیز کر کے بھوننا ہے یہ دیکھیں اویل تھوڑا سا الگ ہونے شروع ہو گئے اب اس میں ایک ادت پیاز گئے میں نے زیادہ موٹا موٹا کٹا ہوا تھا میڈیم سائز کا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو نہ کریں یہ اپشنال ہے اب اسے تقریباً ایک سے دو منٹ ہم بھون لیں گے اب اس میں ہم دھنیا ایٹ کریں گے کم سے کم تین ٹیبل سپون دھنیا کی ایٹ کریں گے اور اسے بھی ہم بھون لیں گے اویل بالکل الگ ہو جائے اتنا ہم نے اسے بھوننا ہے ہم نے اسے اتنی دیر پکایا ہے پھر بھی یہ سخت نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اسے میرینیٹ دھائمے کیا تو اس سے یہ سوفٹ رہے گی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں زبردست خوشبو آ رہی ہے اب اس پر ڈالیں گے لچے دار ادرک اور دھنیا اور ہماری ڈش بالکل تیار ہے بہت ہی جوسی کلیجی بنے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں جی ہمیں تو بھوگ لگی ہے ہم تو کھانے چلے ہیں آئے آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھے گا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ